مانی لانڈرنگ ماملے میں جیل کی ہوا کھارے اروند کیجریوال کے مہا ایماندار منطری ستیندر جین کی یاد داشت ہی گم ہو گئی ہے انہیں کچھ یاد ہی نہیں کہ انہوں نے کیا گڑھڑ گھوٹالہ کیا ہے اس بات کا کھلا سا ایڈی نے عدالت میں کیا اصل میں عدالت میں ستیندر جین کی زمانہ تیاشکہ پر سنوائی پر بحث ہوئی اب عدالت اس پر اپنا فیصلہ 18 جون کو سنائی گی تب تک ستیندر جین کو جیل میں ہی رہنا ہوگا عدالت میں ایڈی نے کہا کہ اسے ستیندر جین نے بتایا کہ کورونا ہونے کی وجہ سے ان کی یاد داشت چلی گئی ہے انہیں کچھ بھی یاد نہیں ایڈی نے بتایا کہ ستیندر جین سے کچھ کاغذات کی بارے میں سوال کیے گئے تھے جیسے حوالہ سے پیسہ پانے والے ٹرسٹ سے ستیندر جین کا کیا کنیکشن ہے وہ اس کے ممبر کیوں ہیں لیکن سوالوں کا جواب دینے کے بجائے یہی کہتے رہے کہ ان کی یاد داشت چلی گئی ہے پرورتر نیدیشالے نے جین کو تیس مائی کی رات کو گرفتار کیا تھا ان پر منی لانڈرنگ کا آروپ ہے چھے جن کو پرورتر نیدیشالے نے ستیندر جین کے گھر سہیت ان کے ساتھ ٹھکانوں پر تابر توڑ چھاپے ماری کی تھی اس دوران ایڈی نے پونے تین کروڑ روپے کی اگھوشت نقضی اور پونے دو کیلو گرام سونا برامت کیا تھا اس کے بعد ایڈی نے نو جون کو منی لانڈرنگ کے معاملے میں جین کو دلی کی راؤز ایوینیو کوٹ میں پیش کیا تھا ایڈی نے دعویٰ کیا تھا کہ کیجریوال کے منتری ستیندر جین نے پتنی اور بیٹیوں کے نام پر سولہ کروڑ کی دھوکھا دڑی کی ہے سال دوہزہ سترہ میں آئے سے ادھک سمپتی رکھنے کے معاملے میں کینڈری جانچ بیورو نے منی لانڈرنگ کے تحت ستیندر جین کے خلاف ایوائی آر درز کی تھی اسی شکایت کے آدھار پر پروتر ندرشالہ نے جین کے خلاف اپرادک ماملہ درز کیا تھا جانچ ایجنسیوں نے یہ آروپ لگایا تھا کہ جین چار کمپنیوں سے ملی فنڈنگ کے سروت کے بارے میں نہیں بتا سکے تھے جبکہ وہ اس میں شیئر ہولڈر تھے ان کمپنیوں نے کتھت طور پر دوہزار دس سے دوہزار چودہ تک سولہ دشملہ تین نو کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ کی تھی بیورو ریپورٹ، نیوز اینڈیا